مردانہ طاقت کو سو گناہ کرنے کا طریقہ مردانہ طاقت ایسے ہو جائے گی گھوڑوں جیسے ہو جائے گی چار شادیاں کر لیں یہ کر لیں مردانہ طاقت اتنی کہ چار بیویاں ہو جائیں گی مردانہ طاقت اتنی کہ ساری رات یہ کرو وہ کرو اس طرح کے اکثر آپ کو تھم نل ملتے ہیں جس کو پڑھ کر جناب ویڈیو کے بیوز لینے کے چکر میں لوگوں نے جناب فلان کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ واقعی انسان کی جو قفت مردمی ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ بالکل خوراکی نسخہ ہے اس کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی جو کمیاں کتائیاں ہیں وہ درست ہو کر ایک نارمل انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت کا توفہ دیا ہے قفت مردانہ کے حوالے سے وہ بحال ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ یہ نسخہ استعمال کرنے سے آپ تارزن بنجیں گے آپ یہ کر دیں گے آپ گوڑے کو اٹھا کر پھینک دیں گے چھے بیویاں لکھ لیں گے یہ سب باتیں ناروں کتابوں اور تھم نیلز اور جناب اشتہاروں کی حد تک ہوتی ہیں نسخہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو نیچرل بحال کر دے اور نیچرلی آپ کی تمام قوت اور طاقت کو اللہ کے فضل سے ایسا کرے کہ دوبارہ آپ کو کوئی مسئلہ مسئل نہ ہو اس کے لئے میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ خوراکی نسخہ ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اللہ ہے وہ میں بھی کیمرہ گماتا ہوں اور آپ کو پتا چلے گا کہ وہ چیزیں کیا ہیں پھر میں آپ کو بنانے اور کھانے کا طریقہ ہوتا تھا جناب یہ پڑی ہوئی ہیں ٹیبل کے اوپر دو چیزیں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میرا نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں جس کو کسی کو نمبر کی ضرورت ہو وہ مجھے کال بھی کر سکتا ہے یہ جناب یہ دو چیزیں ہیں یہ میں ایک منٹر لائگر رضا کر دوں ایک ہے کالے چنے وہ ہی کالے چنے جس کا ہم سالن بنا کر کھاتے ہیں اور ہماری عام روز مرہ کی خوراک میں بھی استعمال ہوتے ہیں دوسری چیز ہے لونگ یہ لونگ وہ ہی ہیں جو ہمارے مسالہ جاتے میں استعمال ہوتے ہیں اب یہ آپ نے لینے کتنے ہیں سو گرام چلیں آپ کو چاہیے ایک وقت میں اور تین عدد لونگ چاہیے ایک وقت میں ابھی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چنے جو ہیں رات کو آپ نے اچھی طرح پانی میں دھو کر بگو کر رکھ دینے ہیں صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو اس کو آپ نے اتنا پانی ڈال لیں کہ جس میں یہ آسانی سے اُبل کر نرم ہو جائیں جب یہ آپ اُبالنے کے لئے رکھیں تو تین عدد لونگ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ان تین عدد لونگ کو ڈالنے کے بعد اس کو اُبالنا شروع کر دینا ہے جب یہ اُبل کر نرم ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کا جو پانی اُبلہ وہ پھینکنا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے چنے یا کھا لینے ہیں اوپر سے وہ جو پانی اُبلہ ہوا ہوگا تھنڈا ہو گیا ہوگا اس کو آپ نے پی لینا ہے پینے کے بعد آپ نے دو تین گھنٹے تک آپ نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کھا نہیں جب تک یہ اچھکی طرح حضم نہ ہو جائیں یہ نسخہ آپ نے کتنے دن استعمال کرنا ہے چالیس دن پرہیز کیا کرنا ہے شادی شدہ جو ہیں وہ میاں بیوی کا پرہیز کریں اس کے ساتھ ساتھ کھٹی تلی چیزیں نہ کھائیں گرم چیزوں سے بھی تھوڑا پرہیز کریں اور اگر شادی شدہ جو ہیں لڑکے وہ کسی بھی قسم کی کوئی سیکس کی حرکات نہ کریں اس کے علاوہ اس دوران جب یہ آپ نے چالیس دن آپ نے استعمال کر رہے ہونا ہے کسی قسم کی کوئی دوسری عدویات نہ استعمال کریں لیکن اگر کوئی شوگر یا بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ اپنی دوائی کھا سکتا ہے وہ جو بھی کھاتا ہو اس کے علاوہ سب سے بڑی اس نسخے کی جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ تازہ بنانا ہے تازہ اوبالنا ہے اور تازہ ہی کھانا ہے یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ اوبال کے ہفتہ تک کھاتے رہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی سامنہ نہیں آئے کومنٹس میں مجھ سے سوال سے پوچھ سکتا ہے یہ جو نمبر میں نے دورانے ویڈیو دکھائے ہیں ان پر بھی دیکھ کر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم مجھ سے بات کر سکتے ہیں